پاکستان اکیڈمی فار پی پی ایسی پوچھتے نظر آتے ہیں کہ وہ کون سا فارمولا ہے جس سے ان کے نمبر کلکولیٹ ہوتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو فائنل سیلیکشن ہوتی ہے اس میں تین چیزوں کا مین کردار ہوتا ہے وہ تین چیزیں کون سی ہیں آپ جو تحریری امتحان دے کر آتے ہیں ریٹن ٹیسٹ دے کر آتے ہیں وہ اس کے بعد جو آپ انٹریو دیتے ہیں اس کے مارکس اور تیسری چیز جس کے نمبر کاؤنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کا یہ جو تعلیمی کیریئر ہوتا ہے جو آپ نے مارکس لیے ہوتے ہیں ان کو ایک فارمولا میں جو ہے وہ فٹ کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے کتنے نمبر جو ہے وہ میرٹ میں شامل ہوں گے تو ایک تو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو تین چیزیں ہیں اگر کئی جزیں یہ بھی سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹس کس چیز کیا ہے تو امپورٹنٹس تو ظاہر ہے سب کی ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ تبدیل ہی نہیں لے سکتے ہیں مثلا آپ نے جو تعلیم حاصل کی جتنے مارکس حاصل کر چکے ہیں اس میں تو آپ کوئی تبدیل ہی آنے سے رہی آپ اچھا مطالعہ کر کے محنت کر کے ریٹن میں اچھے نمبر لے سکتے ہیں لیکن جب وہ فائنل سیلیکشن ہوتی ہے تو اس کو دو پہ تقسیم کر دیا جاتا ہے ان مارکس کو یعنی اگر فرض کریں آپ نے ستر نمبر لیے ہیں تو ان کو دو پہ تقسیم کر کے وہ پینتیس پہ جاتے ہیں اسی طرح جو آپ کا انٹرویو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سو نمبر کا لیکن جس چیز کا اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ نمبر کلکولیٹ کیسے ہوتی ہیں تو یہ بڑا اہم سوال ہے کہ نمبروں کی کلکولیشن کیسے ہوتی ہے کچھ سٹوڈنٹ ایسے ہوتی ہیں جو سمسٹر سسٹم کے تحت پڑھتے رہے ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو اینول سسٹم کے ذریعے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میں آپ لوگ کو آج بتاؤں گا کہ جو سمسٹر سسٹم والے ہیں ان کو کتنے ان کی پرسنٹیج ہوتا ان کو کتنے نمبر ملتے ہیں میٹرک میں ایف اے میں بی اے میں اور ایم اے میں اور اسی طرح جو اینول سسٹم کے تحت پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو کتنے نمبر ملتے ہیں ایک چارٹ آپ لوگ کے سامنے موجود ہے جو میں نے یہ فارمولا سا آپ لوگ کے سامنے پہلے باکس میں آپ دیکھیں پرسنٹیج جو ہے وہ سمسٹر وائز جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی میں نے لکھی ہے پھر پرسنٹیج اینول سسٹم والوں کی لکھی ہے آگے میٹرک ایف اے یا ایف اے سی بی اے یا بی اے سی ایم اے یا ایم اے سی تو اگر ہم سمسٹر سسٹم کی بات کریں اور اگر آپ کے نوے سے لے کر سو فیصد کے درمیان نمبر ہیں یہ میں سمسٹر سسٹم کی بات کر رہا ہوں تو آپ کو میٹرک میں ملیں گے پانچ نمبر ایف اے میں ملیں گے آپ کو سات نمبر بی اے میں ملیں گے گیارہ نمبر اور ایم اے میں ملیں گے سترہ نمبر سمسٹر سسٹم میں نوے سے سو اور اگر آپ نے اینول سسٹم کی تحت امتحان دیا ہے تو ایٹی این اباؤ یہ آپ کے کاؤنٹ ہوں گے پانچ سات گیارہ سترہ نمبر اگر آپ کے نمبر سمسٹر سسٹم میں اسی اور نواسی کے درمیان ہیں جبکہ اینول سسٹم میں آپ کے نمبر پچھتر اور اناسی کے درمیان ہیں تو میٹرک والی ڈگری میں آپ کو پانچ نمبر ملیں گے ایف اے میں آپ کو سات نمبر ملیں گے بی اے میں آپ کو دس نمبر ملیں گے اور ایم اے میں آپ کو پندرہ نمبر ملیں گے اسی طرح اگلے خانے میں اگر ہم چلیں تو سمسٹر سسٹم میں اگر آپ کے پچھتر سے لے کر اناسی نمبر ہیں اور اینول سسٹم میں آپ کے ستر سے لے کر چوہتر نمبر ہیں تو میٹرک میں پانچ، ایف اے میں چھے، بی اے میں دس اور ایم اے میں آپ کو پندرہ نمبر ملیں گے اسی طرح سمسٹر سسٹم میں اگر آپ کے ستر سے لے کر چوہتر پرسائنٹ نمبر بنتے ہیں اور اینول میں آپ کے پینسٹر سے انہتر فیصل نمبر بنتے ہیں تو آپ کو میٹرک میں چار ایف اے میں پانچ بی اے میں دس اور ایم اے میں چودہ نمبر آپ کو ملیں گے اور یہ آپ خود بھی کلکولیٹ کر سکتے ہیں گھر میں اسی طرح سمسٹر سسٹم میں اگر آپ کے پینسٹھ سے انہتر اور اینول میں ساٹھ سے چونسٹھ نمبر ہیں تو میٹرک میں آپ کو ملیں گے چار ایف اے میں ملیں گے پانچ بی اے میں ملیں گے ناؤ اور ایم اے میں آپ کو ملیں گے چودہ نمبر اسی طرح سمسٹر میں اگر آپ کے سسٹم اگر آپ کے ساٹھ سے لے کر چونسٹھ فیصد نمدر ہیں یا اینول سسٹم میں آپ کے پچپن سے لے کر انسٹھ نمبر ہیں تو میٹرک میں ملیں گے آپ کو صرف تین نمبر ایف اے میں ملیں گے پانچ نمبر بی اے میں ملیں گے نو نمبر اور ایم اے میں ملیں گے آپ کو تیرہ نمبر اسی طرح سمسٹر سسٹم میں اگر آپ کے پچپن سے لے کر انسٹھ فیصد نمبر ہیں اور اینول سسٹم میں پچاس سے لے کر چون فیصد نمبر ہیں تو میٹرک میں ملیں گے تین ایف اے میں ملیں گے پان بی اے میں ملیں گے ناؤ اور ایم اے میں ملیں گے گیارہ نمبر اور آخری باکس اگر آپ دیکھیں تو سمسٹر سسٹم میں اگر آپ کے نمبر پچاس سے انچاس تک ہیں اینول میں آپ کے پہنٹالیس سے انچاس تک ہیں تو میٹرک میں ملیں گے تین ایف اے میں ملیں گے پان بی اے میں ملیں گے آٹھ اور ایم ایم ملیں گے دس نمبر اب یہ وہ فارمولہ ہے جو کہ اپلائی ہوتا ہے اب اگر آپ کو اس کی سمجھ پھر بھی نہیں آئی کہ ہمیں کیسے پتا چلے ہم کیسی پرسنٹیج نکالیں تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں میں آپ لوگوں کمیٹس میں آپ بتائیں گے تو میں آپ لوگوں کو اس کا جواب جو ہے وہ دوں گا کہ آپ نے اپنی پرسنٹیج نکال لینی ہے مارکس کی اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس خانے سے کترے نمبر آپ کو مل سکتے ہیں تو یہ جو چار ڈگرییاں ہوتی ہیں میٹرک ایف اے بی اے اور ایم اے تو یہ نمبر آپ کے اس میں شامل ہوتے ہیں لیکن ایک بات میں یہ بتاتا جاؤں کہ کلکولیشن تو آپ ظاہر ہے جو بھی کرنا چاہیں وہ اپنی کر سکتے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا لیکن کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ پانچ سے سات نمبر کا ڈیفرنس آتا ہے جو لوگ اچھے مارکس سے پاس ہوتے ہیں یا جو سیکنڈ ڈیویزن سے پاس ہوتے ہیں تو زیادہ فرق نہیں ہوتا پانچ سے لے کر سات نمبر کا فرق جو ہے آتا ہے لیکن یہ بھی بعض اوقات ایسا موقع آتا ہے کہ یہ نمبر بھی بڑی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں جب پوائنٹوں میں باہر جاتی ہے جب ایک نمبر سے آدھے نمبر کی بات ہوتی ہے تو پھر یہ نمبر بھی خاصی اہمیت رکھتے ہیں لیکن اس پہ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں یا زیادہ آپ سوچیں نہیں کیونکہ یہ جو کچھ آپ نے کرنا تھا جو کچھ آپ نے نمبر لینے تھے وہ لے چکے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے صرف انٹرویو اور ریٹن جس میں آپ اچھی پرفارمنس دے کر اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں یہ جو ڈگرییں آپ نے حاصل کرنی تھی جو مارکس آپ نے لینے تھے وہ آپ لے چکے اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی لیکن یہ جو کلکولیشن ہے آپ آج جا کے کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی کتنے نمبر بن رہے ہیں ایک سوال اور بھی سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ڈبل ایم اے کیا ہوتا ہے کچھ نے بی ایڈ بھی ساتھ کیا ہوتا ہے کسی نے ایم ایڈ بھی کیا ہوتا ہے تو وہ اقصر پوچھتے ہیں کیا آپ بی ایڈ کے اضافی نمبر ملیں گے کیا ایم ایڈ کے اضافی نمبر ملیں گے کیا اگر ہم ڈبل ایم اے ہیں کسی اور سبجیکٹ میں تو کیا اس کے نمبر بھی count ہوں گے تو اس کا جواب ہے no اگر آپ نے بی ایڈ کیا ہے آپ کو کوئی اضافی نمبر نہیں ملے گا اگر آپ نے ایڈ کیا ہوا ہے کوئی اضافی نمبر نہیں ملے گا اگر آپ ڈبل ایم ای ہیں آپ کو کوئی اضافی نمبر نہیں دیا جائے گا تو یہ بہت اہم чار distinct تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ پیش کیا ہے تو اس حساب سے آپ اپنے نمبروں کی calculation پہلے سے ہی کر کے جا سکتے ہیں تو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ کسی اور لیکچر کے ساتھ پھر آپ لوگ کے سامنے پیش ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ